سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے اور باپ کے محبت آمیز مناظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننے حسن اور حسین کے ساتھ بیرے حضور بچوں کے ساتھ کس طرح محبتیں کیا کرتے تھے آئیے نظارے کرتے ہیں اور آغاز حضور کے دو پیارے ننے منہ نوا سے ننے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے کرتے ہیں ابن ماجہ ابواب التحارہ میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں منظر کشی کرتے ہیں ملائزہ ہو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے بیٹے ننے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو اپنے گندے پر اٹھایا ہوا تھا اور ننے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا لعاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہ رہا تھا اللہ اللہ ساری کائنات کے سردار نبیوں کے امام شاہ مدینہ طیبہ شہر میں چل رہے ہیں صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں میرے حضور کس قدر سادہ اور عام شخص کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوا سے ننے حسین کو کندے پر اٹھائے جا رہے ہیں ننے حسین کی رال بہ رہی ہے یہ وہ رال ہے جسے ماں مو چوم کر چارٹ لیا کرتی ہے یہ رال تو ننے حسین کی ہے اور حضور پر بہ رہی ہے سوچتا ہوں سر مبارک پر پڑھ رہی ہوگی جب اونچی نیچی جگہ آتی ہوگی حسین کا مو سردار دو جہاں کے ماتھے سے بھی لگ جاتا ہوگا اور رال حضور کی پیشانی پر لگ جاتی ہوگی اور جب حسین کا مو سر اور ماتھے مبارک سے ذرا تکرایا ہوگا حسین رویا ہوگا تو میرے حضور نے چومہ بھی ہوتو ہوگا رال ٹپکتے موں کو جب حضور نے چومہ ہوگا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہاں تک پہنچی ہوگی لیجئے ایک اور منظر ملائزہ کیجئے یہ منظر کشی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر رہے ہیں ابو دعوت کتاب العدب میں ہے اقرہ بن حابس جو ایک عرب سردار تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ننہ حسین کا موسر لے رہے ہیں اقرہ کہنے لگا حضور میرے دس بچے ہیں میں نے ان میں سے کبھی کسی ایک کو بھی نہیں چوبا اس پر میرے حضور نے جھٹ سے کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا صحیح مسلم کتاب الفضائل میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس موقع پر اظہارانہ پسند دی یوں بھی فرمائی فرمایا اللہ نے تیرے دل سے محبت و رحم نکال دی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر سکتا ہوں لوگوں میرے حضور کا یہ انداز کس قدر ناغواری کیلئے نہیں ہوئے ذرا احساس کیجئے اس ناغواری کا اور بچوں کے ساتھ محبت ہو کبھی اے بچوں ننہ حسین کے حوالے سے تمہارے ساتھ شفقہ تو کبھی اور آؤ گلیوں اور پارکوں میں کھیل لے والے بچوں میں تمہیں ننہ حسین کھیلتا ہوا دکھلاؤں حدیث کی کتاب کا نام ابن ماجہ ہے چیپٹر کا نام کتاب سنا ہے ہمارے حضور کی ایک صحابی حضرت یعالی بن مرر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں حضور کے صحابہ کو کھانے کی دعوت دی گئی سنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے حضور کے ساتھ اس گھر کے طرف روانہ ہوئے جس میں کھانے کی تاوت دی اچانک سامنے نظر پڑی تو گلی میں ننہ حسین کھیل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کو چھوڑ کر تیز تیز آگے بڑھ گئے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے ننہ حسین حضور کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا حضور ننہ حسین کے پیچھے ہلکی انداز سے بھاگتے رہے اور ننہ حسین کو ہساتے رہے پھر آخر کار ننہ حسین کو پکڑ ہی لیا اب حضور نے اپنا ایک ہاتھ حسین کی تھوڑی کے نیشے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے رکھا اور حسین کو چوم لیا صحابہ یہ منظر دیکھتے رہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میری دعا ہے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے اور حسین اس بات میں سے ثبت نواسے ہیں یاد رہے ثبت کے معنی نواسے بھی ہیں اور قبیلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اپنے دو ریحان یعنی پھول اور راحت جان قرار دیا اور نوجوانے جنت کا سردار ہونے کی بشارت بھی دی پیارے بچوں آؤ ان دو عظیم اور پیارے بچوں کے ساتھ نظارہ آپ کو کروائیں یہ نظارہ حدیث کی مشہور کتاب ابو دعوت کتاب السلام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابجان حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اس دوران ننہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آگئے دونوں بچوں نے سرخ قمیز پہن رکھی تھی اٹھکیاں کر رہے تھے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے حضور کی جانی جا رہے تھے حضور نے دیکھا تو ممبر سے اتر پڑے دونوں بچوں کو تھاما اور ممبر پر لے گئے وہاں دونوں کو آخوش میں لیا اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ صورت الانفال آیت نمبر اٹھائیس ترجمہ ولا شباہ تمہارے مال اور تمہارے بچے ایک آزمائش ہیں چنانچہ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو سبر نہ کر سکا ممبر پر خدبہ جاری نہ رکھ سکا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبانہ خدبہ دینا شروع کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نن حسن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک اور منظر دکھلاتے ہیں بخاری شریف کتاب البیوں میں ہے بتلاتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ہم چلے اور بنو قنقہ کے بزار میں جا پہنچے جب وہاں سے واپس آئے تو حضور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے سہن میں تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے بچے کہاں ہیں بیٹا کہاں ہیں حضرت فاطمہ کسی مجھولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکیں میں سمجھ گیا کہ یا تو بننے حسن کو کپڑے پہنا رہی ہیں یا پھر نہلا رہی ہیں وہی ہوا بن سور کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور کی طرف آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے چپ ڈالیا اور چومنے لگ گئے پھر لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کرنے اے اللہ حسن سے محبت کر اور جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیے میں بہت مشابہت رکھتے تھے چنانچہ صحیح بخائی کتاب الفضائل میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کی نماغ سے فارع ہو کر باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں ننہ حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندے پر بٹھا لیا اور کہنے لگے حسن تم پر میرے ماں باپ قربان تم میں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حس رہے تھے ننہ حسن اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میرے حضور کے نواسی تھے اب نواسی کے ساتھ میں میرے حضور کی محبت و شفقت کا منظر ملائزہ کرنا یہ اپنی نویت کا منظر منفرد ہے میرے حضور نے نواسی کو اٹھا کر صحابہ کی امامت کروا دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنے ممبر پر تشریف لے گئے تو ننہ نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغاز کار میں ہی اٹھا کر ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں حسب دستور ہم مسجد میں بیٹھے زہر یا اثر کی نماز کے منتظر تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ابو العاز کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے ہوئے تھے امامہ کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی امامہ ننی سے بچی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے کندے پر بٹھایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلے پر کھڑے ہو گئے بچی آپ کے کندے پر ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکو میں جانے لگتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو امامہ کو اٹھا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نماز مکمل کی اور دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننی امامہ کو اٹھاتے اور بٹھاتے رہے اللہ اللہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت نے بچیوں کو محبت و شفقت کا سمل بنا دیا بچہ ہو یا بچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کوئی بھی محروم نہ رہا نہ اپنا محروم رہا اور نہ کوئی دوسرا محروم رہا ملائزہ ہو اور او کے ساتھ محبتوں کے خوبصورت مناظر بچے کا پشاب اور استقبال ابو داود کتاب التحارہ میں مر بھی حدیث کے مطابق ننی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوزے پشاب کر دیا وہاں موجود محترمان لبابا بن دہارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا پہن لیں اور یہ چادر مجھے انعیت فرما دیں تاکہ اسے دھو دوں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے پشاب پر چھیٹے مار دینا ہی کافی ہے ابو داود کتاب التحارہ میں ہی ہے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت پر لائیں بچے نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گوز میں بٹھا لیا بچے نے حضور کے کپڑوں پر پشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا کپڑوں پر چھڑک دیا اور دھویا نہیں میرے حضور ننہ حسین کو گوز میں بٹھا رہے ہیں تو اپنی صحابیہ کے بچے کو بھی گوز میں بٹھا رہے ہیں دونوں بچے پشاب کرتے ہیں دونوں کی پشاپ کے ساتھ ایک ہی رویہ بناتے ہیں اس لیے کہ شریعت اور قانون سب کے لیے ایک جیسا اخلاف سب کے لیے ایک جیسا دلداری سب کے لیے ایک جیسی اور مروت جی ہاں سب کے لیے ایک جیسی دودھ پیتے چھوٹے معصوم بچوں کا میرے حضور کس قدر خیال رکھا کرتے تھے ملائزہ ہو ابو دعوت کتاب السلام میں حضور کا فرمان ہے میرے صحابیوں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ارادہ بنتا ہے کہ اسے لمبا کروں مگر میں اچھانک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں بچین نہ ہو اللہ اللہ میرے حضور اس قدر نرم دل بچوں کے ساتھ اس قدر گزاد دل کے بچے کے رونے کی وجہ سے نماز مختصر کر دیتے ہیں اپنے دل کے خواہش کو ماں کی بچینی پر قربان کر دیتے ہیں کہ بچہ روئے تو ماں بچین ہو جائے گی جی ہاں میں کہتا ہوں ماں بچین ہو یا نہ ہو یا معمولی ہو یا مگر میمور حضور بچین ضرور ہو جاتے ہیں ماں سے بڑھ کر بچین ہونے والے تو میرے حضور ہیں لوگوں پھر کیوں نہ ہر صحابی کہے جب میرے حضور آواز دیں ماں بھی قربان باپ بھی قربان جان بھی قربان حاضر ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارس کروں میرے حضور کو بچوں سے بڑی ہی محبت تھی یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر سفر پر جاتے جہاد اوپر جاتے اور واپس تشیف لاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے حضور کے استقبال کیلئے مدینہ شہر سے باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بچوں کو کرتے صحیح مسلم اور ابودعود کتاب الجہاد میں ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشیف لاتے تو ہم بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جاتا جس بچے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے استقبال کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے آگے بٹھا لیتے چنانچہ میرے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر اپنے آگے بٹھا لیا پھر حسن آئے یا حسین تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا پھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو اسی طرح تین و ایک سواری پر تھے آج دنیا بھر میں جب کوئی سربلاہ مملکت یا اہم شخصیت کا استقبال کیا جاتا ہے تو عموماً ایک یا دو بچوں کے ہاتھوں میں گلدستے پکڑا کر استقبال کیا جاتا ہے دنیا نے یہ انداز میرے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے کھانا اور بچے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خواہن عہد کی جنگ میں شہید ہو گئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوہ خاتون سے شادی کر لی تاکہ بیوہ خاتون کی دلچوئی بھی ہو جائے قربانیاں دینے والوں کی حوصلہ افضائی بھی ہو جائے ان کے چار یتیم بچوں دو بیٹیوں اور دو بیٹوں کا پرورش بھی ہو جائے اور خانہ نبوت کی پاکیز اچھاؤں تلے تربیت بھی ہو جائے اب دیکھئے میرے حضور کیسی تربیت فرماتے ہیں حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا یتیم بچہ جس کا نام عمر ہے وہ حوصل سمالنے پر خود روایت کرتے ہیں اور بچپن کی یاد کو تازہ کرتے ہیں ان کی یاد ابو دعوت کتاب الاتعامہ میں کچھ یوں ہیں دسترخان لگ گیا ہے لوگ بیٹ گئے ہیں میں جو ذرا پیچھے تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا بھٹے میرے قریب آجاؤ اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرو دائیں ہاتھ سکھاؤ اور اپنے سامنے سکھاؤ پیارے بچوں دیکھا آپ نے میرے اور آپ کے حضور کس طرح بچے کو پیان سے اپنے قریب کر کے تربیت کرتے ہیں اور کھانے کے آدھاب بتاتے ہیں اسی طرح ابن ماجہ ابباب الزباحہ میں ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آؤ واقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیں یہ انساری تھے اور ان کا ایک باغ تھا چنانچہ چاند کی چاندی میں ہم چلے اور باغ میں جا پہنچے جناب باغفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی کہنے لگے مرحبا اہلاؤں و سہلاؤں پھر چھوڑی پکڑ لی اور بکریوں میں لگے چک کر لگانے کہ کون سے زبا کروں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی بکری زبا نہ کرنا حضرت باغفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مان نوازی کرنے کے لئے بکریوں میں جا کھڑے ہوئے میرے حضور نے خبردار کیا کہ بکرا میں اثر نہ ہو کوئی اور بکری نہ ملے تو دودھ دینے والی زبا نہ کرنا اس لیے کہ دودھ بکری کے بچوں کا حق ہے اور تمہارے بچوں کا حق ہے اور رحمت اللہ العالمین کو کیسے گوارہ ہو سکتا ہے کہ ان کی توازہ کرتے کرتے مہمان نوازی کرتے کرتے بچوں کے دودھ میں کمی آجائے قربان جاؤں یہ ہیں میرے حضور جو انسانوں کے بچوں پر بھی شفیق اور حیوانوں کے بچوں کے لیے بھی شفیق ہیں وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورة الْأَنبِيَاء آیت تنبر ایک سو ساتھ ترجمہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے بچے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل لگی ابو داود کتاب الادب میں ہے حضور کے خادم حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے کرتے تھے میرا ایک چھوٹا بھائی جس کی کنیت ابو عمر تھی اس میں ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا اس چڑیا کو عربی منہ غیر کہتے تھے چنانچہ وہ چڑیا مر گئی پھر ایسا ہوا کہ ایک روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمناک دیکھا اس پر راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا ہے گھر والوں نے کہا کہ اس کی نغیر مر گئی ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عمر کو خوش کرنے کیلئے اسے کہنے لگے اے ابو عمر کیا کر گئی تیری نغیر اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت و پیار کیا کرتے تھے ان کا دل بہلاتے تھے الغرض میرے حضور بچوں پر اس قدر شفیق تھے کہ بچوں سے اگر کوئی ایسا جرم ہو جائے جو سخت سزار یعنی حد کی اپے حج جائے تو بچے کا معاخضہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن تین قسم کے لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا اور ان میں بچہ بھی شامل ہے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے صدقے اور قربان ایسے پیارے حضور پر جو ننے منے بچوں کے حقوق کی پاسبانی بھی بتا گئے اور محبت شفقت کے اند ننے ابراہیم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسو اللہ نے میرے حضور کو چار بیٹے دیئے چاروں ہی بچپن میں فود ہو گئے چوتھا بیٹا جن کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے حضرت انطر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بتاتے ہیں ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ رات کو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے کچھ عرصے بعد حضور کے فرزن بیمار ہو گئے حضرت انطر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے چمٹا لیا میں دیکھ رہا تھا بچہ اپنا سانس چھوڑ رہا ہے یہ منظر دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آسو گرنے لگے اور فرمایا آنکھیں رو رہی ہیں دل غمگین ہے مگر ہم زبان سے جملہ وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے باقی اللہ کی قسم اے ابراہیم تیری جگہ تیری وجہ سے ہم گمجین ہو گئے ہیں اسی طرح ابن ماجہ اباب الجنائز میں ہے میں مروی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی عزد زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کا دودھ پیتا بچہ جب خوت ہونے لگا تو بیٹی نے حضور کی طرف پیغام بھیجا آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام لانے والے کو کہلا بھیجا کہ بیٹی کو کہو اللہ ہی کا تھا جو اس نے لی لیا اور جو عطا کیا تھا تو وہ بھی اسی کا ہی تھا اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو دوبارہ بیٹی کا پیغام ملنے پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ تھا حضور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے جب ہم گر پہنچے تو بچے کو حضور ص اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لایا گیا جان سینے میں تھی آخری ٹائم تھا حضور یہ منظر دیکھ کر رو پڑے حضور عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے حضور سے رونے کا سبب پوچھا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آنسو بہانہ وہ رحمت ہے جسے اللہ نے آدم کی اولاد میں وضیعت فرمایا ہے اور یاد رکھو اللہ اپنے انہی بندوں پر رحمت فرمائے گا جو سب پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں غور کرنا ایک منظر کشی کرنے لکھا ہوں عام کا درخت دیکھنے والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سرخ رنگ کے عاموں سے لدہ پھدا ہو مسمی چیری خوبانی اور کھجور وغیرہ کے درخت اسی وقت پر بہار خوبصورت نظارہ دیتے ہیں جب پھل اپنی بہار دے رہا ہوتا ہے جب پھل جھڑ جاتا ہے تو درخت کا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے یاد رکھیے بچے ماں کے دل کا پھل ہوتے ہیں باپ کے دل کا سمر ہوتے ہیں جب یہ پھل ٹوٹ جاتا ہے تو ماں باپ کی بہار ختم ہو جاتی ہے خزا کا موسم چھا جاتا ہے پرمزی کتاب الجنائز میں ہے آزد ابو موسیٰ شعور رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے ہیں جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے فرشتے روح لے کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو کفز کر لیا تم اس بندے اور بندی کے دل کا پھل توڑ لائے ہو فرشت فرشتے کہتے ہیں جی ہاں اللہ پوچھتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا فرشتے کہتے ہیں اللہ انہ اس نے الحمدللہ کہا انہا للہ وانہا الیہ راجعون پڑھا اللہ حکم دیتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو اور اس پر تختی لگا کر لگ دو بیت الحمد لوگو دیکھو میرے حضور کی اپنے بچوں اور سب بچوں کے ساتھ محبتیں صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی بچوں پر حد درج مہربان اور شفیق تھ جی ہاں حضور ان پر شفیق تھے اور سب پر شفیق تھے اور اولاد کے ساتھ ماں باپ کی محبتوں کے جنف شک کھیج گئے رب کی دربار کا جو منظر میرے حضور بتلا گئے صدقے اور واری اس زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس گفتار پر جسے دکھی ماں باپ قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور صبر و سکون کی نعمت پا کر میرے حضور پر صلاة و سلام پڑھتے رہیں گے باپ کی خوشی میں رب کی خوشی جب باپ اپنی اولاد کے ساتھ کیوں محبت کرتا ہے اور اللہ اسے بلند مقامات کی نویز سناتا ہے تو اولاد کو بھی سمجھ دینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی اطاعت و فرمورداری میں کوتاہی کی تو اللہ کے غصے و غضب سے ایسا بیٹا اور بیٹی بچ نہیں سکیں گے چنانچہ ترمیزی میں کتاب الویو میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کو خبردار کرتے ہوئے بتلاتے ہیں رب کریم کے خوشی باپ کے خوشی میں ہے اسی طرح رب کریم کا غضب باپ کے غضب میں ہے اللہ اللہ باپ اپنے بیٹے سے خوش ہو گیا تو اللہ بھی خوش ہو گیا اور اگر باپ بیٹے یا بیٹی پر غصہ میں آ گیا ان کی حرکتوں پر پریشان ہو گیا ان کی بدعادتوں پر فکر و اندیشے میں مبتلا ہو کر غضبناک ہونے لگ گیا تو اللہ غضبناک ہو گیا اے بیٹے اور بیٹی یاد رکھ اگر تیرا باپ اس قدر نراض ہو گیا اور تو نے اس حد تک اپنے والد کو سطح ڈالا کہ اس کے موز سے تیری لئے بددعا نکل گئی تو تیری دنیا بھی اندھیری ہو گئی تیری آخرت بھی تباہ ہو گئی سن لے میرے اور اپنے حضور کا انتباع تیرے مزید کتاب البھر میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو بتلاتے ہیں حضور نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ قبول کرتا ہے ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے مظلوم کی فریاد مسافر کی پکار اور اپنی اولاد کے خلاف باپ کی بددعا اے بیٹے اور بیٹی سن لو اگر تم نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اپنا کردار ایسا اچھا بنا لیا کہ باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اور باپ کی زبان سے تیرے لئے دعائیں نکلنا شروع ہو گئی رات کی اندھیروں میں وہ رو رو کر تمہاری بہتری کے لئے رب سے مانگنے لگا تو تب تم کو کامیاب ہو جاؤ گے جنت کے دروازے کے مالک بن جاؤ گے ابن ماجہ کتاب الطلاق میں ہے حضور نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے میرے حضور نے مزید فرمایا اب تمہاری مرضی ہے اپنے والدین کا خیال رکھو یا نہ رکھو ترمیزی کتاب البر میں حضور کے الفاظ اس طرح ہیں چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اللہ اللہ میرے حضور کے والد محترم اس دنیا سے اس وقت چلے گئے جب میرے حضور اس دنیا میں تشیف نہ لائے تھے چنانچہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے جناب ابو طالب سے اور حضرت حمزہ سے اور پھر ایک ہی چچجان رہ گئے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے ترمیزی کتاب المناقب میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور کسی شخص کا چچا اس کے باپ کے ماند ہوتا ہے اے بیٹے اور بیٹی چچا کا بلند مقام جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تیرے باپ کا بھائی ہے یاد رکھ باپ کا تو دوست بھی بڑا اونچہ مقام رکھتا ہے صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب مدینے سے مکہ کو جاتے تو اونٹ پر جاتے تھے ساتھ ایک گھدہ بھی رکھتے تھے کہ جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گھدے پر بیٹھ جاتے سر پر امامہ بھی باندھے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ ایک روز وہ گھدے پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک دیہاتی مل گیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تو فلا کا بٹا ہے اور فلا کا پوتا ہے اس نے کہا بالکل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھدہ اس کے حوالے کر دیا اسے کہا اس پر سوار ہو جا اور اپنا امامہ بھی اسے دے دیا اور کہا اسے بھی سر پر باندھ لیجئے ہم راہی ساتھیوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا گھدہ بھی دے دیا جس پر راحت و تفریقہ لیا کرتے تھے اور پگڑی بھی دے دی جس سر پر باندھے تھے اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے نیکیوں میں سب سے بڑی ایک نیکی یہ ہے جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے باپ کی دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے دوستو یہ جو دیہاتی تھا یہ میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا اے بیٹے اور بیٹی تیرے تو باپ کے دوستوں اور ماں کی سہلیوں کا بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا کیا ہوگا اپنی حیثیت پہچان میرے حضور کا فرمان دیکھ ابو دعوت کتاب الوجارہ میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پاکیزہ مال جو انسان کھاتا ہے وہی ہے جو اس کی کمائی کہو یاد رہے انسان کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہے اللہ اللہ بیٹے کو اس کے باپ کی کمائی قرار دیا میرے حضور نے اور اس حدیث کو امام ابو دعوت کتاب الوجارہ میں لائے ہیں یعنی عجرتوں اور مزدوریوں کا چپٹر اے باپ بن جانے والے اب تو بھی بتلا کہ تو اپنی اولاد کی دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتا رہا بتلا اس کی آخرت کے لیے بھی کچھ کیا اسے دین پڑھایا قرآن ترجمہ سے سکھلایا حدیث اور پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگا کیا نوازی بنایا اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو ایسا باپ ہے جو بڑا خود قسمت ہے اللہ اللہ تیرے مقدروں کے کیا کہنے اس وقت کو یاد کر جب تو اس دنیا میں نہیں ہے فوت ہو گیا ہے جنت میں جا پہنچا ہے وہاں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے میرے حضور فرماتے ہیں سن ذرا غور سے ابن ماجہ باب الادب میں ہے جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر بھیا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا اسے جواب دیا جاتا ہے تیری اولاد کے استغفار کے وجہ سے جو انہوں نے تیرے لیے کیا یا رب کے لوگو تم اپنا معاشرہ بھی دیکھو اور میرے حضور کے امتیوں کا معاشرہ بھی دیکھو یہاں آپس میں جو محبتیں ہیں الفتیں ہیں یہ سب میرے حضور کی وجہ سے ہیں اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہیں ذرا سوچو ایسے پیارے حضور کے خاکے بناتے ہو جو اپنی سنتوں کے ذریعے ہر انسان کے گھر کو ہستا مسکراتا گلچن بنانا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سب کا اجاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ